بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں کافی عرصے سے میں نے موجودہ جو موضوع ہے زیر خیال فکر فائرس کے بارے میں میں نے اس کے بارے میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ ہزاروں لوگ بول رہے تھے بہت سی باتیں پھیل رہی تھی میں نے سوچا کہ جب اتنے لوگ کر رہے ہیں مجھے مزید کچھ کہنا ضروری نہیں لیکن جائزہ لینے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ بہت سے لوگ جو اہم باتیں ہیں وہ نہیں کر رہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک یہاں تک کیسے پہنچے اس پہ آپ کے سامنے کچھ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کرونا وائرس جو ہے یہ قدرتی نہیں اسے لیبورٹری میں بنایا گیا ہے اور مشکل نہیں ہوگا ہمیں کہنے کے لیے کہ ایک بہت بڑی سازش کی تیاری کی جا رہی تھی وہ سازش اس طریقے سے تیار کی جا رہی تھی کہ برائے نام آہ کیمیکل وارفیر کے یاد ہے سریعہ پہ کتنا شور کیا تھا اوبامہ نے کہ انہوں نے اپنے لوگوں پہ آہ کیمیکل ویپن استعمال کیے تو یہ بھی تیاری ہو رہی تھی کیمیکل ویپن کے طور پر لیکن یہ ایک قدم آگے بڑھا کے کہ کوئی ایسی بیماری تھیار ہو جو لوگوں کو ڈرا دے خوف پیدا کر دیں لیکن اتنی موت نہ ہو کہ جو برتاشت نہ ہو اور آج ہم سن رہے ہیں کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہاں بھائی کیا مرے ہیں دس ہزار مرے ہیں پندرہ ہزار مرے ہیں اگر یہ ہو گیا تو ہو گیا چلے اس کا کچھ بہتر طریقہ اس سے ایجاد کریں حقیقت یہ ہے کہ یہ وائرس دو ہزار چھے میں ایک کیرون کمپنی ہے امریکہ میں اس نے اس کی پیٹنٹ حاصل کی حکومت امریکہ سے پیٹنٹ نمبر یو ایس ٹو ڈابل ڈیرو سکس ٹو فائف سیون نائن فائف ٹو اور اس کی دوسری جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ میں دکھانے کے لیے کہ کوئی یہ ایک جگہ سے حاصل نہیں ہوا ہے تو یورپ میں یہ کھیلتے ہیں آپس میں اس کی ویکسین کی پیٹنٹ دو ہزار چودہ میں داخل کی گئی ای پی تھری ون سیون ٹو تھری ون نائن بی ون لیکن حیرت کی بات ہے کہ دو ہزار چودہ میں ویکسین لالی گئی اور عمومن دو سال دین سال میں لے دی جاتی لیکن اس صورتحال میں یہ پیٹنٹ ویکسین کی دو ہزار انیس نومبر میں یورپ نے اسے بخائدگی سے اس کو پیٹنٹ دیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ پیٹنٹ کی دوائی بھی بننا شروع ہوئی ہے اسرائیل میں اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ہمیں مانتے ہیں بحیث ایک ملک کے ہم انہیں پیٹنٹ دیں گے جو نہیں مانتے ہیں انہیں نہیں دیں گے یہ ویکسین تو سوچ لیجئے کہ اس کی سیاسی شکل اس کی موالی شکل اس کی تمام تر جو موجودہ خلاف ورزیاں ہیں کمزور دنیا کے خلاف یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ چین سے امریکہ کئی سالوں سے گھبرا رہا تھا کہ ہم سے آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے بہت سی چیزیں کوشش کی کہ ہم انہیں روکے کبھی کچھ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ اس سے نہیں ہوا یہ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پیٹنٹ امریکہ نے دیا دوائی کی پیٹنٹ یورپ نے دی اور مینیو فیکچر ہو چکا ہے اسرائیل میں بانتا نہیں گیا ہے اب اس سے آپ کیا سمجھنا پسند کریں گے آپ یہ پوچھیں اچھا پیٹنٹ ہوئی تھی دوائی کہاں سے گئی کیسے ہوا کیا ہوا بہرحال اس میں بھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ کرونا وائرس تیار کی گئی تھی یوکی یعنی انگرینڈ کی لیبورٹری میں جس کی ریجسٹری تھی یونائٹڈ سٹیٹس میں اور وہاں سے پھر چین کے ذریعے ائر کینیڈا کے ذریعے وہان لیبورٹری بھیجی گئی اور چین یہ شور کر رہا ہے کہ یہ جو وہان کی کھیل کے سلسلے میں پانچ امریکان آئے تھے ان کے ذریعے لے آیا گیا وہان میں یہ پیر برائٹ انسٹیٹوٹ ہے انگرینڈ کا جس نے اسے بنایا تھا یہ بیچ اور اس کے مددگار تھے مالی طور پر بل اینڈ میلینڈ گیٹس فانڈیشن جو دنیا بھر میں پھٹتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کیلئے آئے ہیں اور ہم آپ کی صحت کی بیتر کرنے کے لئے آئے ہیں اور پھر امریکہ کا بہت بہت بڑا ہسپٹل جانز ہاپکنز جو واشنگٹن کے ساتھ بنا ہوا ہے وہاں بلومبرگ سکول آف پبلک ہیلتھ بلومبرگ وہ جو ابھی کھڑا تھا امریکہ کے صدر کے لئے اور جو بہت بہت رئیس آدمی ہے ساٹ بلین ڈالر کا مالک ہے اچھا یہ انہوں نے اس بیچ کو جو ووہان بھیجا گیا تھا اس کی تیاری کی تھی اور اس کی تیاری کی پیٹن نمبر تھی ٹین کومہ ٹین کومہ سیون زیرو ون تیاری